بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی ہلو سلام علیکم وآلیکم السلام باکر صاحب کیا رہا ہے بلکہ ٹھیک ہوں جی کون صاحب میں آمیر انگلینڈ سے کر رہا ہوں آمیر انگلینڈ سے انگلینڈ کے کون سے شہر سے کر رہے ہیں ہم لوٹن سے بات کر رہا ہوں لوٹن سے جی بسم اللہ حکم فرمائیں کیا مسئلہ ہے درٹر صاحب میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں نے آپ کے کچھ پروگرام ٹھیک ہیں ان میں آپ نے زیادہ پر ان لوگوں کو انفرمیشن دیئے جو اوری اس کاروبار میں ہیں جی جی لیکن بہتاری ایسے لوگ ہیں جو بھائر ہیں جی کہ ہم لوگ ہیں ہم کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں ہم 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 یہ فیچر میں ہے بینگ ایونس بزنیس لیول پر ہم اس کو کرنا چاہے کمرشل لیول پر جی پارمیگ ہوگی آپ کا ڈیری ہو گیا یا کسی بھی اس کا اس کے لئے اس کے لئے ہمارے پاس انفرمیشن موجود نہیں ہے دوسری نیگر ہیں ہمارے پاس انفرمیشن جیسے انفرمیشن جیسے انفرمیشن جیسے انفرمیشن جیسے آپ اسے مستند لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے لئے اس کو ڈلٹ اپ کرنے کے لئے ایسا کوئی پروگرام ایسا کوئی فورم نہیں میرا خیال ہے پھر پروگرام ڈیٹیل میں دیکھے نہیں ہیں میں نے تو اگر وہ حضرات جو پولٹی فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے باقاعدہ فیزیبلیٹی رپورٹس دی ہیں اور کہا ہے کہ کس طرح انہوں نے شروع کرنا ہے اور کتنے سرمائے سے شروع کرنا ہے اس میں پولٹری کی میں نے بہت بڑے پیمانے پہ بھی کنٹرولڈ شیڈ جو ہوتا ہے نا ان کا بھی بتایا ہے جو کروڑوں کے جس میں روپے درکار ہیں اور لیئرز کے لئے میں نے الگ بتایا ہے کہ گیارہ بارہ لاکھ روپے سے وہ شروع کیا جا سکتا ہے پھر یہ کہ برائلرز کے لئے الگ میں نے بتایا ہے اسی طرح جو ڈیلی فارمنگ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف پروگرامز ہیں کہ جسٹ فرم دا سکرچ کس طرح آپ نے شروع کرنا ہے وہ آپ پلیز آپ دیکھیں اسی طرح اس میں فیڈ لاٹ فیٹننگ کے پروگرامز میں نے بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے ان کو فربا کر کے وہ کرنا ہے گوڈ فارمنگ کے بارے میں اور اسی طرح دوسرا جو کٹڑے بچڑے ہیں ان کے لیے اسی طرح ڈیری فارمنگ پہ مختلف میں نے پروگرامز کی ہیں آپ ان کو اگر ٹائم نکالے نا اس پہ آپ دیکھیں اور ہاں جی ملے ملے میں نے پورٹری پرگرامز دیکھیں میرا ہاتھ پر میں ایک ایڈیا میں جو 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 ایک گوڈ فارمنگ گوڈ آپ کمرشل میت سپلائے کے لیے اور کمرشل آپ جو کمرشل میت سپلائے کام گلی کمیت گوڈ پرگر میں نے دیکھیں پرگرام بلکہ ہر سپلائے پرگرام دیکھ رہا تھا جو آپ نے پارشاد دیئے گوڈ فارمنگ کے لیے میں نے وہ بھی دیکھا نہیں بلکہ کہ ان کے لیے پورے سال کا میں نے کلینڈر گائیڈ دیئے ہر دو ماہ کی آپ دیکھیں گے اس نے کیا کرنا ہے انہوں نے چارہ جات کے بارے میں دیا ہے تو دس اکڑ پہ پورے سال کا میں نے چاروں کا پورا شڑیل دیا ہے ان کو وہ کس طرح آپ نے کس کس مہینے میں کون کون سا چارہ اگانا ہے پھر ان کے ونڈا کے لیے الہدہ میں نے کنسنٹریٹس کے الہدہ فارمولے دی ہیں اتنے زیادہ اب تو میں اب یقین کریں کہ ان کے لیے اب ایسے بھی پروگرام کی ہیں کہ وہ خود اب اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اور خود ہی اپنے ونڈوں کے دوسرے فارمولے خود بنائیں ان کی کے لیے بھی میں نے ٹپس دی ہیں گائیڈ لائنز دی ہیں وہ پروگرام آپ دیکھیں پلیز ضرور 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 آپ دیکھ لیں اس طرح ہے کہ اگر آپ آئے ایک تو میرا آپ ویب سائٹ بھی آگئی ہے وہ آپ دیکھیں www.ashraf sahibzada.com ضرور 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 जाए ضرور خود اسی طرح پروگرامز جو دو چینلز ہیں ایک این صاحب زیادہ وان پہ ہے دوسرا سیس تو ایکزیس ٹیٹی فور پہ ہے بہت سارے پڑے لکھے تو ہمارے نہیں ہیں نا یہاں ویورز تو وہ بچارے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے ان کی لیے سہولت کے لیے کر دیا کہ فیس بک پہ ہی وہ اتنے مجھے بلکہ بہت دوستوں نے کہا کہ ڈاک صاحب آپ نے تو انفرمیشن کی بمبارٹمنٹ کر دی کہ ڈیڑھ ہسار پروگرامز یقین کریں این صاحب زیادہ وان پہ ایک ایک پیج پہ ویڈیوز ہیں وہ تھرٹی ہیں تھرٹی ویڈیوز کے ٹائٹلز آ جاتے ہیں اسی طرح سیس ٹو اگزیس ٹیٹی فور کے آپ اس پہ فیس بک پہ جائیں گے ایک ایک پیج کو جب کھولتے جائیں گے نا آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی بلکہ آج میں دیکھا ہے آپ کو بڑی کا ویڈیوز ہے ورنہ یقین کریں آپ کا ویڈیوز ہے جو مجھے یوٹیوب پہ ویلیبلل ہوئی ہیں جو مجھے گوگل پہ ویلیبلل ہوئی ہیں کسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خدمت ہو جائے قوم کی دیکھو یہ ایک مجھے مجھے یاد ہے کچھ ایک دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں انہوں نے بلایا اور انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکال کے ہمارے لیکچرز جو ہے نا جو یونگ جنریشن ہے ان کو تھوڑا موٹیویٹ کر جائیں اور اس کا ٹاپک انہوں نے دیا مجھے پی بیک ٹو دا سوسائیٹی پی بیک ٹو دا سوسائیٹی تو بات یہ ہے پھر میں نے الحمدللہ میں کوئی میرا خیال اکراچی یونیورسٹی کے بہت سارے یونگ پروفیسرز وہ اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہوں گے تو جب میں الحمدللہ کوئی میں نے وہاں دو گھنٹے کا میرا لیکچر تھا اور دو گھنٹے میں میں نے ان کو انڈ میں یہی کہا پلیز یہ آپ نے تو اس دنیا سے چلا جانا ہے لیکن یہ ہے کہ گورن آپ جو سوسائیٹی ہے اس نے آپ پہ کچھ خرچ کیا ہوا ہے اور اس سوسائیٹی کا بھی حق ہے کہ آپ اس کو کچھ لوٹا دیں تو بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنا ایکسپیرینس اور دوسری چیزیں اگر ہم لوٹا سکیں اور ان کو دے سکیں اپنا تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی وقت فرمائے دوسری چیزیں اگر آپ کی کاوش یہ ہے کہ میرے جیسے جو اور بھی لوگ ہوں گے اب میں نے اپنی تعلیم جو ہے پچھلے چار مہینے پہلے ہی خطن کیا دی بسم اللہ رکھی امید اسی سوچ اور اسی حضر کے ساتھ راستی کا بھی راضہ ہے کہ کچھ ہرسا کام کیا جائے کہ جسے اپنی ذات کلاب اپنے ملک اور معاشرے اور وہاں پر مدود لوگوں کی جو اٹھکی کسن کی بھی ملک اور ملک اور مدود کی جاتے ہیں کہ یہ تو آپ کا طالب کھانے سے ہے میں پنڈی سے بلاؤں کرتا ہوں پنڈی سے ماشا اللہ پنڈی شہر سے ہیں یا کسی گاؤں سے ہیں میں نہیں پنڈی شہر سے اور آپ کے لئے کوئی تاجب کی باز ہے کہ میرے نام بارک کنان خاندان میں کبھی کسی نے ورات نہیں دیا اور میں واحد بننا ہوں جو مجھے تب ہے میں بزنس پوائنٹ ہوسوس ابھی میں جو تامینوں کو بھی اس بار بتانا چاہتا ہوں اگر آج اگر آپ نے پاکستان میں اس انڈسٹری کو کھڑا کر دیا اب یہ پچیس سال میں آنے والے وقت میں آج پاکستان دنیا کا نمبر ون میڈ ایکسپورٹر ہوگا بلکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور خاص طور پر آپ جو پوٹھوار پلیٹو ہے نا خطہ ہمارا یہ پوٹھوار والا یہ اس میں تو اتنا پوٹینشل ہے یہاں پہ یہ لائف سٹاک مینجمنٹ کا لائف سٹاک رکھنے کا دیکھیں اگر ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے چھوٹا سا ہے یقین کریں کہ دو گھنٹے میں ہم ایک سرے سے اگر ڈرائیو کریں نا تو دوسرے سے لوگ کراس کر جاتے ہیں ہم لوگ نا ڈاوٹ تو ایک ڈوین ہمارا راولپنڈی ڈوین سے بھی وہ میرا خیال چھوٹا ہوگا یہ جو ہالینڈ ہے یا نیدھر لینڈ لیکن وہ لوگ کتنی آگے چلے گئے اور اتنی زبردست وہاں پہ لائف سٹاک مینجمنٹ ہے ڈیری فارمنگ ہے اور ان کا اتنی اتنی اچھے چیز اور ملک پرڈکشن اس میں ایک نام ہے ان کا اور اسی طرح فلاس میں بہت زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ خطہ کہ آپ اور بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں نے بہت سارے جو بریڈز ہماری لائف سٹاک کی وہاں رکھی جا سکتی ہیں اسی طرح بھیڑ بکریوں کی بریڈز ان کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اب تو میں سپینش کے ایک میرے کالر تھے انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی تصویر میں بیجی پھر اس کے ایک بریڈ ہے بلکل زبردست قسم کی گوٹ کی بریڈ ہے تو وہ سپینش ہے اس کو میں میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح پاکستان میں لائے جائے اس کو مطارف کرائے جائے اور اس کو بڑھایا جائے اور اس میں یہاں انقلاب لاسکتے ہیں ہم لوگ کیا جائے اور اس میں یہ دنیا صاحب یہ سننے کے لئے کہ اپنا پڑے ٹھے لکھے لوگ ان کو آگے آنا پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو بجارے کسان بائیں ہیں پوپڑیں چٹے سے نہیں کرتے تو وہ دنیا سے پالوب ان کا کیا بتاہیا ہے وہاں جیسے لوگ جو میڈیم بنے ہیں اس کاروبار میں اور جو پڑے لکھے لوگ میں ہم جہے تو جو کام میں آنا بھی چاہتے ہیں جو اپنی کانیم اور ایڈکیشن اور اگنے ایکسپیشن کو اس طرف جائے ہوگا ہے کہ ان سے پاس ہر چیز ایویلیبل موجود ہے ان کو باہر کی دنیا میں وہ چیٹ انسمنیشن کرنا وہاں سے امپورٹ کرنا اور ہی چیز تو وہ نہیں جہاں جبتے ہیں بلکہ صحیح ہے آپ کی بات بلکل بجائے گا ہم جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جس کعوش کر رہے ہیں اور ایڈیار ہم جیسے جو آنے کا توفیق رہے ہیں نہیں بہت اچھا ماشاءاللہ اپنا ملک اپنا ہے اور اس کی آپ تو باہر رہے ہیں میں بھی بہت بہت رہا ہوں تو یقین کریں اپنے جب اپنی فضاء میں جب آتا ہے بندہ تو ایک عجیب سی اپنا عیت محسوس ہوتی ہے اور بڑا مزا میں امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام بہت سائے لوگ سن جاؤں ہم شکتوں میری طرح سے ایک چھوٹا فانہ رہی ہے خدا کے لئے خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے ملک میں کام کریں باہر آپ کو کبھی تہلی ماہ آپ کو کبھی کچھ نہیں دیتی ہے بلکو صحیح باتا ہے تہلی ماہ صرف آپ کو تائم کی تائم کھانا دے دیتی ہے بلکو صحیح باتا ہے پیسے بھی دیتی ہے جار بھی سنتی ہے بلکو صحیح باتا ہے خدا رہا اپنے ملک کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں آپ باہر آئیں گے تو جس دن آپ باہر آئیں گے اور آپ کو پرائے چلے گا کہ آپ کا ملک اتنا عظیم ہے اسے سے تک بہت دور ہو چکی ہوئی ہے بلکو صحیح باتا ہے جو ابھی آرہے ہیں ہم نے اگلے دو تین سال ہے ایک میں ملک بچانے اپنا اب اس میں ان ہو جائیں تو آپ یقین کریں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ آنے والے دلوں میں سالوں میں دس سال پندنہ سال میں یہ ملک کیا بننے والے ہیں بلکل صحیح ہے آپ کو میں دلکل ڈیزنس پوائٹ اسی سے بتا رہا ہوں میں کوئی ایسی اس میں کوئی کہتے ہیں گبت سنگی نہیں ہے کوئی کر رہے ہیں اس سمپل میتمیٹکس 2 plus 2 equal to 4 والی بات ہے بلکل صحیح ہے آنے والے وقت میں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا نیر ایکسپوٹر ہوگا انشاءاللہ اینشاءاللہ انشاءاللہ ان کو کوئی نہیں روکتا جائے انشاءاللہ یہ میری سب سے یہ دعا ہے جو اوری کام ہیں خدا رہاپنی زمینیں مت بیچیں خدا رہاپنی زمینیں جو ہیں ان کو تباہ مت کریں ان پر سوسائیٹیز کے نام پر آپ ان کو مت جائیں کچھ ویٹ کر جائیں ہوراں سا ویٹ کریں انشاءاللہ یہ زمین آپ کو دے گی بہت خوش ہوئی ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کے جذبات کو احساسات کو اور میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت آپ جیسے نوجوان اس ملک میں اور پیدا کریں تاکہ ہمارا ملک آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایکسپورٹر ہو جائے میٹ میں بھی ہر چیز میں انشاءاللہ ہم بہت رقی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے بہت زرخیز ہے انشاءاللہ رب العزت نے ہمیں کام کے لئے ہمیں دیا نا وہ کام اللہ نے ہم سے لے لے بس نیک نیتی اصل میں نیتیں صاف ہونی چاہیے نیک نیتی سے انسان کام کرے تو اللہ رب العزت اس کا صلح ضرور دیتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا پورا نام کیا ہے امر بات کیا خصاہ ہے ماشア فظلاء امر بات بہت شکریہ نہ بہت شکریہ اور جتنی انگلینڈ میں آپ کے ساتھ اور جو بھی اویرسیز میں پاکستانی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو سن رہے ہیں کئی لوگوں کی وہ بصیرے تو نہیں ہوتی نا وہ بسارت سے محروم ہیں لیکن وہ سن تو رہے ہیں نا تو ان کے سب کو میری طرف سے سلام اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے اور اپنے ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بہت شکریہ عزیز ناظرین اور سامین اب اس پروگرام کو سمیٹھتے ہوئے ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس وہ میرے سامنے لکھی گئی ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا عَسَابَك اِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَذْمِ الْعَمُور مِن عَذْمِ الْعُمُور یعنی جو مصیبت اور مشکل تجھ کو پہنچے اس پر سبر کرنا بے شک یہ بڑی حمد کے کام ہے کسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی نے وفا کی فی امان اللہ ڈاکو اگفا موسیقی